اسلام علیکم اگر آپ کو اینک لگی بھی ہے اور آپ کی اینک کے اوپر جس قسم کی اینک کے کارڈز کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ ایک آئی چارٹ جو ہے گلاسز کا اس کے اوپر جو وہ چھے سات خانے بنی ہوتے ہیں اور اس کے اندر نمبر دکھے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے کیا نتائج خلص کر سکتے ہیں بیسی کے لیے جو چھے ڈبے ہیں ابھی آپ کو ایک سائیڈ کوپر کاٹ بناوا نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو چھے ڈبے ہیں اس کے اندر ڈسٹنس ہے اور نیر ہے ڈسٹنس کو آگے ہم نے تین کولمز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جس میں سفیر ہے سلنڈر ہے اور ایکسس ہے سفیر اور سلنڈر اور ایکسس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہو ہماری آئی کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے جو بالکل وائٹ ہوتا ہے یا ٹرانسپلیننٹ بیسی کے لیے کہیں تو اس کو ہم کورنیا کہتے ہیں یہ کورنیا جو ہے وہ ایک سمجھنے کے ایک بال کا حصہ ہے اب اس بال کے حصے کو اگر ہم اس میں کوئی ارائگولارٹی ہوگی تو آنکھ کے اوپر پڑھنے والی جو روشنی ہے وہ اس کے پردے کے اوپر جو پڑے گی وہ ٹھیک طریقے سے نہیں پڑے گی اگر یہ روشنی صحیح طریقے سے پردے کے اوپر نہیں پڑے گی تو ہمیں اس کو کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنا ہے تاکہ کہ وہ روشنی فوکس ہو کے آپ کی آنکھ کے پردے پر پڑے اور آپ کو ٹھیک نظر آئے جس وقت ہم آپ کی آنکھ کے اندر کہتے ہیں کہ جی سفیر ہے تو سفیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گلائی کے اندر کوئی فرق ہے اس کو ہمیں مائنس کرنے کی ضرورت ہے یا پلس کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے مائنس کے نمبرز ہوتے ہیں یا پلس کے نمبرز ہیں تو سفیر کا تو یہ مطلب ہے کہ اس کی گلائی کا کچھ ایشو ہے یہ تو تھا جی سفیر سفیر کے علاوہ اب جو دوسرا کامپوننٹ ہے وہ ہے سیلینڈر سیلینڈر آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو آنکھ کے سامنے والا حصہ ہے یہ مکمل طور پر گول نہیں ہے اور یہ گول ہونے کے بجائے یہ اوول ہے اوول کا جو آپ سمجھ لیں کہ اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈے کی شیپ ہے انڈا گول نہیں ہوتا یہ اوول ہوتا ہے اب یہ کتنا اوول ہے یہ چیز سیلینڈر سے میئر ہوتی ہے اور یہ اوولنس یعنی اس کا جو ٹیڑا پن ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہے وہ ایسے ہے یا ایسے ہے یا ایسے ہے وہ ایکسس ہے ٹھیک ہے تو آنکھ کے جو سامنے والا پردہ ہے اگر اس میں کسی قسم کے کوئی پرابلم ہے تو اس انڈے کو نیوٹریلائز کرنے کے لیے ہمیں دوسرا انڈہ اس کے سامنے رکھنا ہے اور وہ اس دوسرے انڈے کے ساتھ اس نے کس طریقے کی اورینٹیشن ہے وہ ہمارا سیلینڈر اور ایکسس یعنی سیلینڈر مینز کہ اس انڈے کا سائز کیا ہے اور ایکسس مینز کہ وہ کس اورینٹیشن کے اندر ہے سٹریٹ ہے نائٹی ڈگری ہے وان ایٹی ڈگری ہے وہ کتنے ڈگریز کے اوپر ہے تو یہ ایکسپینینیشن ہے جی سفیر سلینڈر اور ایکسس کی اس کے علاوہ جو نیچے والی جو دو روز آپ کو نظر آتی ہیں وہ ڈسٹنس اور ریڈنگ کی نظر آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈسٹنس مطلب دور کی نظر کے لیے آپ کا نمبر ریکوائیڈ ہے اور ریڈنگ کا مطلب ہے جو نزدیک کے لیے ریکوائیڈ ہے عموماً چالیس سال کے بعد جب آپ کی ریڈنگ کے اندر پرابلم آتی ہے تو وہ نمبر تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو وہ ہم ساتھ لکھ کے بتاتے ہیں کہ جو نظر نزدیک کی ہے اس کے لیے آپ کو کیا نمبر لگانا ہے اگر آپ کا نمبر بار بار تبدیل ہو رہا ہے سپیشلی سلینڈر اور اس کا ایکسس تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ شاید آپ کو کسی قسم کا بیماری ہے جس کو ہم ایک کریٹو کونس کہتے ہیں اگر آپ کا ہر دو مہینے چھے مہینے کے بعد سلینڈر ایک سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے اور ایکسس بھی بار بار چینج ہو رہا ہے تو آپ اپنے آئی سپیشلسٹ کو بتائیں کہ جی پچھلا نمبر جو ہے وہ یہ تھا اب یہ ہے تاکہ آپ کو دیکھا جا سکتے ہیں ایک چیز جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آنکھوں کا ٹیسٹ کروانا صرف اینک کا نمبر چیک کروانا نہیں ہوتا بلکہ ہم اس کے آنکھ کا پریشر اس کی آنکھ کے سارے سٹرکچرز جس کے اندر اس کا کورنیا ہے لینز ہے ریٹینا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا ایک کمپلیٹ ایکسامینیشن ہوتا ہے تو اگر آپ کے خاندان کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری ہے جیسے گلاکوما ہے یا ایجلیٹی میکلر ڈیجنیشن ہے تو براہ مہربانی اپنے انوال آئی چیک اپ ضرور کروائے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو یہ ساری ایکسپینیشنز اچھی لگی ہیں تو اپنے دوستے سے دار احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اینک بہنتے ہیں جن کو اینک لگی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کے ٹاپک کے اوپر اور ڈسکشن کریں تو آپ نیچے کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر شکریہ